آغاز میں آپ کو بتائیں کل پہلا روزہ ہوگا یا نہیں رمضان مبارک آچاند دیکھنے کے لیے زونل رویت حلال کمیٹی کا اجلاس اجلاس کے ستارہ سیکیٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری کر رہے ہیں مزید تفصیلات مبین حیدر سے جا لیتے ہیں جو اس وقت موجود ہیں ایوان اوقاف بلڈنگ پر جی مبین حیدر بتائی گا اجلاس کے احوال بہت پل اسی طرح سے کہ زونل رویت حلال کمیٹی کے لیے جو ارکانے رویت حلال سے نیتے ہیں وہ یہاں پر جناس کے لیے موجود میں چاند دیکھنے کے عمل جو جاری ہے مزید تفصیلات مبارک آنے کے سورت میں پہلا روزہ جو 20 مارس کو کیا نہیں اس کے ویسے کے نظر آ گیا تو بروس جو میں رات کو پہلا روزہ رکھا دے گا لیکن موسم اپنا لوگ مونے کے بارے چاند نظر آنے کے دراز کبھی کم ہے لیکن موسم یاد پالوں کا کہنا تھا کہ چاند کی پیدائش ہو جائے لیکن کہ آج چاند کی پیدائش ہو جائے گی انہوں نے کہتے ہیں کہ عمرہ کم سے کم چاند ہونے چاہیے اور انہوں نے بتایا تھا کہ پچپل منت کس طرقہ دلائنے ہوگا تک چاند کو دیکھا جاتے گا اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو کل جو ہے روزہ رکھا دے گا ورنہ جن میں رات کے روز چوبے ساری کو روزہ رکھا جائے گا مزید آپ کو یہ بتاؤں کہ ضرور رویت ہے آئی کمیٹی کے سربراہ پاہے رضا بخاربی مہدین سباہی خطیب مولانا فتر محمد راج حدین مولانا مختار حدین ازدادل ناہور خطیب مفتی عبدالقریم جس سے خطیب مفتی شفیق اجاز سلیم ریجنل ڈریکٹر میں ایک میں موسم یاد جائے جوائی ممبر اشرف تیجیز پہت یہاں پر موسمت نے کچھ ہی دیر بعد جائے وہ رویت ہے لائے پیڑی کی زنات سے مطمئنی کی جائے اس کے باندر میں بارے تصوری بتائیں گے یہ چاند نظر آیا ہے یہ نئی نظر آیا ہے جو بھی شیرت کے مطابق اور دوازیوں کے ساتھ وہاں دیکھتے ہیں مدر رکھتے ہیں کہ کمکنی علاقوں سے گواہیاں لی جائیں گے کمکنی علاقوں میں چاند نظر آنے کی اپگیش ہے اس کے مطابق ہے اس پاس پیسلا کہہ دے رہا ہے کہ روزہ کل لکھا دے رہی ہے اس کے عجبے کے روزہ رکھا دے رہا ہے بہت شکریہ مبین آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے ماہ رمضان کے لیے سپیشل ایڈوکیشن میں نئے اوقات اکار جاری کر دی گئے ہیں تعلیمی اداروں میں آغاز صبح آٹھ بجے ہوگا رمضان مبارک میں بریق ختم کر دی گئی ہے چھٹی بارہ بجے ہوگی اسی پر بات کریں گے آتف پرویست آتف بتائیے گا نئے اوقات جاری کر دی گئے ہیں جی سپیشل ایڈوکیشن کے بعد اب سپیشل ایڈوکیشن کی ریانب سے بھی یہ تعلیمی ادارے ہیں اس لیے اوقات جاری کر دی گئے ہیں رمضان مبارک کی مناصفت سے یہ اوقات جاری کیے گئے ہیں اور آغاز صالی میداروں میں آٹھ بجے ہوگا اور رمضان میں بغیر بریق کے چھٹی ہوگی اور بارہ بجے یہ چھٹی ہوگی اس طریقے سے جمعہ والے دن آغاز آٹھ بجے ہوگا چھٹی ساڑھے گیرہ بجے ہوگی اس کے اوقات کر کے نوٹیفیشن وہ تمام سپیشل ایڈوکیشن کے بعد نوٹیفیکشن جاری کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے آتف بہت شکریہ آپ کا چیف آرگنائزر مسلم رگنون مریم نواز سے کاغذاتی نامزت کی منظور مریم نواز نے پی پی ایک سو اٹھاون پی پی ایک سو تیہتر پی پی ایک سو انچاس اور گجرانوالا پی پی ترے سٹھ سے کاغذاتی نامزت کی جمع کروائے تھے چیف آرگنائزر مسلم رگنون مریم نواز سے کاغذاتی نامزت کی منظور اور مریم نواز نے پی پی ایک سو اٹھاون پی پی ایک سو تیہتر پی پی ایک سو انچاس مسلم رگنون مریم نواز سے کاغذاتی نامزد کی منظور کروا دیے گئے ہیں جس پر کاغذاتی نامزد کی جمع بھی کروا دیے گئے اور چیف آرگنائزر مسلم رگنون مریم نواز نے پی پی ایک سو اٹھاون پی پی ایک سو تیہتر پی پی ایک سو انچاس اور گجڑا وانہ پی پی ترے سیٹھ سے کاغذاتی نامزد کی جمع کروای تھے پی ٹی آئی نے منارہ پاکستان جلسے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں اجازت رادری آزم سواتی میاسلام اقبال اور دیگر اہنماؤں کا منارہ پاکستان کا دورہ کیا گیا ہے پچیس اور چھتویس کی درمیان شب کو منارہ پاکستان میں تاریخی جلسہ ہوگا تفصیلات جانیں گے محمد یاسین سے یاسین آگاہ کیجئے گا جلسہ جو منارہ پاکستان میں جلسہ کرنے کی تیاریاں ابھی سب کے جاری ہیں ترکیم صاحب کے سینیٹر سیفراللہ نیازی اجازت جوہدری آزم سواتی میاسلام اقبال بیاضی مصاریف خارکمن قواجہ شمس آہی اماناللہ اوان نے آج جلسے کی تیاریاں کے سشلے میں منارہ پاکستان کا دورہ کیا جلسے کے انتظامات شروع کرنے کے باالے سے اس کا اجازہ لیا گیا یہ جلسہ جو ہے یہ پچیس اور چھتویس مارچی درمیانی شب منارہ پاکستان میں ہوگا اور اجازت تیاریوں کے سشلہ بیتا کے جاری ہے جو جلد انکمل کرنی جائیں گے اچھا یاسین یہ پتائی کہ پی اچھے کی جانب سے اس جلسے کے حوالے سے کچھ شرائط بھی آئیت کی گئی تھی اس حوالے سے کیا آپ کے ذرائع کہتے ہیں یہ ترکیم صاحب کی جو قیادت ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو تمام جو انہوں کی مناسب انہوں کی شرائط ہیں وہ انہوں نے مان لیا گیا ہے اور وہ انہوں پر آمدرامت کیا جائے گا ترکیم صاحب کے سابق ایم این اے جاوید اقبال وڑائش انٹی کرپشن کے ریڈار پر انٹی کرپشن نے سابق ایم این اے کو طلبی کا نوٹس چاری کر دیا ہے آپ کو آگا کیا جا رہا ہے ترکیم صاحب کے سابق ایم این اے جاوید اقبال وڑائش انٹی کرپشن کے ریڈار پر اور انٹی کرپشن نے سابق ایم این اے کو طلبی کا نوٹس جاری کر دیا ہے آپ کو آگا کیا جا رہا ہے جو کہ ترکیم صاحب کے سابق ایم این اے جاوید اقبال وڑائش انٹی کرپشن کے ریڈار پر ہے اور اس پر طلبی کا نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے آپ کو آگا کیا جا رہا ہے جاوید اقبال وڑائچ کے انٹی کرپشن کے ریڈار پر پہنچ چکے ہیں اور اس پر انٹی کرپشن نے سابق ایمینے کو تلبی کا نوٹس بھی جاری کر دیا ہے تحریک انصاف کے سابق ایمینے جاوید اقبال وڑائچ انٹی کرپشن کے ریڈار پر آ گئے ہیں انٹی کرپشن نے سابق ایمینے کو تلبی کا نوٹس بھی جاری کر دیا ہے وزیراعلا پنجاب محسن نقفی کی گلشن راوی آمد ہوئی ہے ریاض منصور ٹرسٹ اسپتال کے سرجیکل ٹاور کا سنگے بنیاد رکھ دیا گیا ہے وزیراعلا محسن نقبی نے اسپتال میں فراہم کردہ تبی سہولیات کا بھی جائزہ لیا ہے حسن نزہ سے اسی پر بات کریں گے حسن احمد کا حوال بتائیے گا حسن ذرافتہ بحال کریں گے ابھی آپ کو بتایا جا رہا ہے اس آحمد کے حوالے سے جو کہ وزیراعلا پنجاب محسن نقبی کی گلچن راہ بھی آمد ہے اور ریاض منصور ٹرسٹ اسپتال کے سرجیکل ٹاور کا سنگے بنیاد بھی رکھ دیا گیا وزیراعلا پنجاب محسن نقبی نے اسپتال میں فراہم کردہ تبی سہولتوں کا جائزہ بھی لیا ہے اب اپنی ٹیلی ویژن سکرین پر یہ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ محسن نقبی بچوں کو تحائف دے رہے ہیں اور دیگر چیزیں بھی فراہم کی جا رہی ہیں ریاض منصور ٹرس اسپتال کے سرجیکل ٹاور کا سنگے بنیاد رکھ دیا گیا ہے سرکاری افسران پر حکومت مہربان ڈگری پروگرام کے لیے سکولرشپ دی جائیں گی سرکاری محکموں کے افسران کو مزید عالی تعلیم کے لیے سکولرشپ بھی ملیں گی اکتیس مہی تک نامزد کیا گریٹ سولہ اور اوپر کے افسران اپلائے بھی کر سکیں گے اسی پرارے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں آتف پروے سے جی آتف سرکاری دیپارٹمنٹ کے جو افسران ہیں گریٹ سولہ سے اوپر کے ان کے لیے یہ آفر ہے کہ وہ مزید عالی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور یہ پنجاب کی تمام لوکل جو رامیات جو ہیں اور اس کے ساتھ انسٹویشنز جو ہیں وہاں سے یہ ڈگری پروگرام کیا جا سکتے ہیں جس میں ڈیر سالہ ماسٹر اور اہمفل پروگرام ہے اور اس کے لیے تمام دیپارٹمنٹ کے جو افسران ہیں ان سے درخواست نے طلب کی گئی ہیں اور تمام دیپارٹمنٹ فکا گیا ہے کہ 31 مئی تب جو ہے وہ درخواست زمہ کروائی جا سکتی ہے اور اس ڈگری پروگرام کی تمام تیز جو ہے وہ حکومت ادا کرے گی شکریہ آپ کا آتف ایل ڈی اے کے تمام ونگز پر مبنی ڈائریکٹوریٹ کی تشکیل کا یہ پلان ہے حد بندی کی بنان پر مختلف افسران پر مستمیز ایک ڈائریکٹوریٹ بنایا جائے گا جبکہ نئے ڈائریکٹوریٹ میں عوام کے مسائل ایک چھت تلے حل ہوں گے اور اس آلین کو دفات کے چکر لگانے سے بچانے کے لیے ڈائریکٹوریٹ کو زم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تفصلہ جانیں گے سینو لابدین سے سین اس پلان پارے بتائیے گا آئیے ایل ڈی اے کے تمام ونگز پر مبنی ڈائریکٹوریٹ کی تشکیل کا پلان بنایا گیا ہے جس میں حد بندی کی بنیاد پر مختلف ڈائریکٹوریٹ کے افسران پر مستمیز ایک ڈائریکٹوریٹ بنایا جائے گا علاقے اور حد بندی کی بنیاد پر نئے افسران سائنات کیے جائیں گے جس میں شعبہ ٹاؤن پلاننگ، شعبہ میٹروپیٹن پلاننگ اور شعبہ ہاؤزنگ کے افسران اس ڈائریکٹوریٹ میں کام کریں گے نئے ڈائریکٹوریٹ کے پاس اسٹیٹ، اگزمشن اور بلڈنگ کنٹرول کی ذمہ داری ہوگی جبکہ وارٹر اور سینیٹیشن، اس کے علاوہ ویسٹ منشمنٹ اور ہارٹی کلچر بھی مورڈل ڈائریکٹوریٹ کے زیرین تظام کام کرے گی لڈی اے کا شعبہ کمرشلیزیشن، فنانس اور فنانس ڈائریکٹوریٹ بھی اسی ایک ڈائریکٹوریٹ میں کام کرے گا یہ نیا ڈائریکٹوریٹ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ سائلین کو دفاتر کے چکر لگانے کی بجائے ان کا جو کام ہے وہ ایک ہی چھتے لے حل ہوں سکیموں کی حد بندی کے لیے لاہور کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا جائے گا مختلف حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، ٹھیک ہے زین بہت شکریہ آپ کا ایف آئی نے محمد خان برٹی کو گرفتار کر لیا ایف آئی نے منی لانڈرنگ کیس میں محمد خان برٹی کو جیل سے اپنی تحویل میں لے لیا ایف آئی نے محمد خان برٹی کا مقامی عدالت سے تین ٹروز کا جسمانی ریمانڈ بھی لے لیا مزید تفصیلات بتائیں کہ راہیل علی جی راہیل ایف آئی نے ان کے اقلاف تحقیقات چل رہی تھی منی لانڈرنگ کے ایف آئی نے ان کے تحقیقات ایف آئی کر رہی تھی جس پر ایف آئی نے آج عدالت میں جو ہے وہ ان کے تلبی کروا کے مختلف کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا ایف آئی نے محمد خان برٹی کے پر ممبری اینا تاپر ایزام ہے تو انہوں نے جو کرونا پر کے منی لانڈرنگ کی اور انہوں نے اپنی مکشہ داروں اور ایسے لوگ جو پنجاب اسمی میں جو ہے وہ تینات ہیں ان کے ذریعے جو ہے وہ منی لانڈرنگ کے مختلف ذرائع سے جو ہے وہ رقم ہونا پر ان کو میں ٹرانسفر کی گیا اس کے بعد جو ہے ان کو دیگر اکاؤنٹس میں جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جس پر ایف آئی کی جانب سے ان کو پر بدمہ بھی درش جا گیا تھا اور ان کی تحقیقات کی جانا تھا مدد ایک بار محمد خان برٹی کو تلبی کیا جاتا مدد برٹ پہ یہ جو ہے وہ حاضر نہیں ہوتے اب انٹی کپشن ان کے پر انٹی کپشن کے زمانوں نے دلطار کیا تھا اور ان سے جو ہے وہ تحقیقات بھی کی جا رہی تھی آج انٹی کپشن ان کے دالے میں ان کے زمانوں بھی منظور سی تھی تاں ان کی رائے سے قبر ہی ہے فری نے انہوں نے اتازت میں لیکن تین نوزار ایمان بھی جو ہے وہ حاصل کر لیا جس پر اب ان سے منی لانڈنگ کے حوالے سے تحقیقات کی جائیں گی تھی تحقیقات کی جائیں گی بہت شکریہ راہی لاب کا اور ابھی بات کریں شہر میں بھرتی بھی مہنگائی کی تو آٹے کی قلت شدت اختیار کرنے لگی شہری آٹے کی حصول کے لیے خار ہونے لگے شہری کہتے ہیں کہ دس کلو آٹے کا تھیلہ اٹھارہ سو ساٹھ پہ مل رہا ہے اور جو آٹا چھے سو پچاس پہ ملنا تھا وہ اب گیارہ سو اٹھاون کا مل رہا ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں دیکھ بلکل میں اس موجود علامہ اقبال روڈ یوٹلٹی سٹور کے آگے اور آٹے کی قلت جو ہے وہ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے شہری آٹے کے حصول کے لیے خوار ہونے لگے ہیں صبح سے لگے لائنوں میں شہریوں کو آٹا محصول نہیں ہو رہا اس وقت میں صدق شہری موجود ہے جن کا کہنا ہے کہ وہ صبح سے آٹا لینے آئے تھے ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کو آٹا ملا اور کیا اس قیمت پر ملا جو حکومت نے اعلان کیا تھا سر بتائیے گا تقریباً صبح کے ہم آئے ہیں ہمیں آٹا بلکل نام و نشان نہیں ہے اگر وہ کہیں دکان سے لیتے ہیں تو وہ دس کلو کا تھیلہ جو اٹھارہ سو ساٹھ روپے کا وہ عام جو سڑکوں پر جو ٹریک پہلے لگے ہوتے تھے چھے سو ساڑھے چھے سو کا دیتے تھے دس کلو کو تھیلہ وہ اب یارہ سو اٹھاون ٹھونجا روپے ہمیں دے رہے ہیں ہمارے جو ہم غریب لوگ ہیں ہمارے ساتھ اتنی زیادتی ہو رہی ہے جو یہ گورنمنٹ فری آٹا بانٹ رہی ہے وہ ہمارے پلے سے پیسے جا رہے ہیں ان کا ڈبل پیسے ہم دے رہے ہیں جیسا کہ آپ نے سنا کہ شہری کا کہنا تھا کہ جو آٹا کی کم قیمت پر ملنا تھا وہ تو مل نہیں رہا لیکن جو دکانوں پر آٹا ہے وہ بھی اٹھارہ سو ساٹھ تک کا بیچا جا رہا ہے اور جو ٹرک لگا کر سستہ آٹا دیا جاتا تھا وہ بھی یارہ سو ساٹھ روپے میں دستہ آب ہے جبکہ شہری کا کہنا ہے کہ وہ سوہ سے لائنوں میں تو لگے ہوئے ہیں لیکن ابھی تک ان کو آٹا شکریہ نگران وزیرالہ پنجاب کا عوام کو مفت آٹے کی فراہمی جکینی بنانے کا عظم لاہور کے مختلف علاقوں میں سیل پوائنٹس کی اچانک دورے کیے اور مزنگ اڈے پر یوٹیلیٹی سٹورز کا بھی جائزہ لیا نگران وزیرالہ پنجاب محسن نکوی مفت آٹے کی فراہمی کے لیے متحرک شہر کے مختلف آٹا پوائنٹس کا دورہ شہریوں کو فراہم کی گئی سہولیت کا جائزہ لیا سید محسن نکوی ٹیمپل روڈ پر مفت آٹے کے سیل پوائنٹس پر پہنچے مردو خواتین نے کتاروں میں گھنٹوں انتظار کروانے کی شکایات کی بعض شہریوں نے شناکتی کارٹ کی تصدیق نہ ہونے کے بارے میں مسائل بیان کیے نگران وزیر علیہ پنجاب نے شہریوں کی تصدیقی عمل کو مزید تیز بنانے کیلئے احکامات بھی جاری کیے نگران وزیر علیہ پنجاب نے مزنگ اڈے پر یوٹیلیٹی سٹورز کا بھی اچانک دورہ کیا اور اپنی نگرانی میں شہریوں کے شناکتی کارٹس بھی سکین کراتے رہے اور عملے کو پروسیس جلت حکومت پنجاب کے جیل قیدیوں کے لیے ماہ رمضان و مبارک میں سپیشل مینیو کی منظوری دے دی گئی ہے قیدیوں کو کھانے کے ساتھ اب افطاری میں اضافی کھجوریں سموسہ اور دودھ شرپت دیا جائے گا جبکہ سہری میں اسیران کو پراتھا انڈا اور چائے دی جائے گی اسی پر بات کریں گے مدسر حسین سے مدسر بتائیے گا جیل میں کھانے کے لیے اچھی قبر ہے ماہ رمضان و مبارک میں پراتھے سپیشل مینیو کی منظوری پجابہ کو مدنے دے دی ہے رمضان و مبارک میں اسیران کو ممون کے کھانے کے ساتھ ساری میں اضافی کھجوریں سموسے اور دودھ شرپت دیا جائے گا جسکہ سہری میں اسیران کو پراتھا انڈا اور چائے دی جائے گی ہجی رکھنا چاہت پنجاب میں یہ قیدی و ندیز کا کہنا ہے کہ پنجاب کی جنم میں مقید اسیران کی اقرار کے لیار اور مقرار پر کوئی سمجھوٹا نہیں کہہ جائے گا مقدس نحینے میں انجاب میں اثیران کے لیے قرار کے سپیشل مینیو کی منظوری دے دی ہے انجاب کی جیلہ میں مقیق شنجن فور نیشنل سٹیوٹ آف سٹور اور ٹکنالوجی کی قضائی مہرین کے ترتیز اور مینیو کے مطالبہ مہری قرار کی کامی کو یقینیں بنائے جا رہا ہے ٹھیک ہے مدرسر اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا اور الیکشن کے حوالے سے پیپلز پارٹی لاہور کا ہنگام میں مشاورتی اجلاس ڈیویشنل سردر اسلم گل نے اجلاس کی صدارت کی لاہور کی تیس صوبائی حلقوں میں پارٹی امیدواروں کی صورتحال پر غور صورتحال پر غور کیا گیا ہے آپ کو بتاتے چلے کہ الیکشن کے حوالے سے پیپلز پارٹی لاہور کا ہنگامی مشاورتی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے محمد یاسین ہمارے ساتھ موجود ہے جیہاں گاہ کیجئے گا پارٹی لاہور کا ایک ہنگامی مشاورتی جلاس پیپلز پارٹی لاہور کی صدر اثر منگل کی زیرے سے دارت ہوا ہے جلاس میں رانا جمیل مانجد فیضہ ملک اشرف خان مر بخاری آجید عزر مانچ چند آسف ناغرہ زلفکار زہر زلفکار امجاز جٹ اور ادھیکر نے اس میں شرکت کی ہے جلاس میں لاہور کے تیس صوبائی حلقوں میں پارٹی میندواروں کی صورتحال پر غور کیا گیا میندواروں کی مدد اور اہنمائی کے لیے لسٹے کلیکشن سمیٹی کا قیام بھی عمل میں لائے گیا ہے اور اس سوالے سے جو اس شہر کے اہم مقامات سٹکوں اور چراہوں پر پارٹی میندواروں کے فلیکشن سائن لگانے کی بھی حجات کی گئے اصل مگل کے سوالے سے کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی لاہور میں پوری طاقت کے ساتھ انتحابی مہم چلائے گی اور لاہور میں کافی میندواروں جو سیٹے ہیں وہ جیتنے میں کامیاب ہو جائے گی بہت شکریہ آپ کا